اسلام علیکم ویورز اس خوبصورت پلانٹ کے کئی نام ہیں اس کو لوونا پف وائن بھی کہتے ہیں اس کو ہارڈ سیٹ وائن کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پاپولر نام جو ہے جسے اکثر اس کو بلائی جاتا ہے وہ بیلون وائن ہے اور وہ نام جو ہے اس کے ان خوبصورت بیلون شیپ کے فروٹس کی وجہ سے دیا جاتا ہے اس پلانٹ میں بہت چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے پھول لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے سے اس میں پھول لگتے ہیں اور اس کا جو فروٹ ہے وہ یہ گرین کلر کے جو بیلون آپ کو نظر آ رہے ہیں گرین اور براؤن یہ اس کا فروٹ ہے جب یہ فروٹ جو ہے پکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ فروٹ اپنا کلر تبدیل کر لیتا ہے اور وہ ٹائم ہوتا ہے ان کو علیدہ کرنے کا اب یہ سیٹ پوڑ ہے اور اس کے اندر ہمارے سیر موجود ہیں جس کے ذریعے ہم نیو پلانٹ تیار کر سکیں گے میرے بچپن میں یہ پلانٹ میرے پاس تھا لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کے سیر کیسے محفوظ کروں لہٰذا یہ پلانٹ اب بہت عرصے کے بعد میرے پاس آیا ہے اور اب میں اس کے سیر کلیکٹ کروں گی اور ان کو میں نیکس سیزن کے لیے محفوظ کر لوں گی اور اس کو گروہ کروں گی اس کے ہر سیٹ پوڑ جو ہے اس میں دو سے تین جو ہے سیٹ موجود ہوتے ہیں یہ پلانٹ جو ہے ایک کلائمبر وائن ہے بیل ہے اور اس کی سٹیم جو ہے بہت پتلی ہے جس کی وجہ سے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر اس کو پراپر طریقے سے سپورٹ دی جائے تو یہ بہت حبصورت لگتا ہے اور آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو آپ کے گارڈن میں جو سب سے فیورٹ پلانٹ ہوگا وہ یہ پلانٹ ہوگا کیونکہ بچوں کے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ جو ہے پلانٹ ہوگا اور اس کے اوپر جو فروٹ لگ رہا ہے وہ بھی یہ پلانٹ جو ہے ایک میڈیسنل پلانٹ بھی ہے جس کی رورز سیڈز اور لیف جو ہیں وہ میڈیسنل پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو لیف ہیں ان کو کوکنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں اس کے میڈیسنل فوائد کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گی آج میں صرف آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ اس کے سیر جو ہیں ہم کلیکٹ کریں گے اور ان کو ہم کیسے محفوظ کریں گے یہ پلانٹ جو ہے وہ سن لونگ پلانٹ ہے پورا دین جو ہے دھوپ اس کو چاہیے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ دو سے تین میٹر تک بلاند ہوتی ہے یہ میرے پاس گملے میں لگا ہوا ہے اور تقریباً اس کی آپ کہہ لیں کہ دھائی سے تین میٹر کے قریب اس پلانٹ کی ہائٹ ہے اور پچھلی دفعہ یہ پلانٹ جو ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی میں اس کے سیٹ کلیکٹ نہیں کر سکی تھی تو کچھ سیٹ جو ہیں جو پوٹ کے اندر گرے تھے انہی سے یہ پلانٹ دوبارہ گروہ ہو گیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس کا گروہ جو ہے اچھی چل رہی ہے سپورٹ بھی اس کو صحیح طرح نہیں دی جا سکی تھی نیکس سیزن میں جب میں یہ سیٹ کلیکٹ کروں گی ان کو محفوظ کر لیے ہیں میں نے ان کو میں محفوظ کروں گی اور ان سے پلانٹ گروہ کروں گی تو میں اس کو اچھے سے سپورٹ بھی دوں گی تاکہ میرے کھر کا میرے گارڈن کا ایک کورنر جو ہے وہ مزید خوبصورت بن سکے یہ سیٹ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہارٹ شیپ کے ہارٹ شیپ کے سیٹ ہیں ان کے اندر جو وائٹ کلر ہے وہ ہارٹ شیپ کا بنا ہوا ہے بلیک کلر کے سیٹ ہیں اور لائٹ کریم کلر جو ہے اس کا دل جو ہے وہ اس کے اندر بنا ہوا ہے اور اس پلانٹ کی جرمنیشن جو ہے وہ ونٹر کے انڈ میں یا سپرنگ کے شروع میں جو ہے ہم کر سکتے ہیں ویسے تو یہ کہ اس میرا جو بوٹ ہے اس کے اندر بھی بے شمار سیٹ جو ہیں گرے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر سے بھی اگر اس کو بھی میں ایک سائٹ پہ رکھوں اس میں کوئی پلانٹ گروہ نہ کروں تو یقیناً اس میں سے بھی نیو گروہ شروع ہو جائے گی لیکن اس کو میں جس جگہ پہ اگانا چاہ رہی ہوں میں اس کی جرمنیشن جو ہے اس کی سیڈلنگ جو ہے وہاں پہ کروں گی اور آپ سے شیئر کروں گی کہ اس کی گروہ کیسے جاری ہے یہ پلانٹ جو ہے پانی کے ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو آپ نے ریگلر بیس پہ پانی دینا ہے اور سن لائٹ جو ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے آپ اس کو سورج کی روشنی پراپر دیں گی کیونکہ یہ دھوپ میں رہنے والا پلانٹ ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور نیکس جب میں اس کی سیڈلنگ کروں گی تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ اس کو کیسے آپ گروہ کر سکتے ہیں آئندہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ